لیکن ہوا کیا؟ رسس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا انہوں نے دیکھا یہ مسلح اٹھ گیا ہے اتنا زبردست اٹھ گیا ہے اس دور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے اس کی چپ راس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز نہیں ہے اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا لہذا باقاعدہ جو رسس انیس سو پچیس میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ دیکلیئر مقصد ہندووں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے ہندو واد ان دی دیفنسیو لیکن انیس سو پچیس سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے سکسٹی سیون سڑھ سڑھ برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھئے اس کا ذرس دیکھئے آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا پاور پولیٹکس سے کوئی تعلق ہے سکسٹی سیون لاؤنگ ایئرز اتنی فالوینگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی برادر ہوڈ ان سیفرن آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ پچیس لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے والنٹیر لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کے تین امیر یا گرو جو ہیں گدر چکے ہیں تیسرا ہے اس وقت پہلا ڈاکٹر بالی رام ہے جوار کسی نے نام سنا آئی تک کوئی پرسنل پبلیسٹی کی کوشش کی اس نے کام کیا دوسرا مہادیو گول والکر گرو جی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا اس وقت کون ہیں بالا صاحب دیورس یہ تین ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں خلافتیں ہیں جو آئی ہیں اور ایسا منظم نظام ہے لیکن کہیں سیاست میں سنی ہمارا فنڈمنٹلی سیاست کے میدان میں آکے زیرو ہو چکا پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی مومنٹی کو کال آف کر کے بیٹھ گئے دس لاکھ آدمی خالباً دس لاکھ ہی کی فگر تھی دس لاکھ یا ایک لاکھ اتنے بھی تھے میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسپین کر دوں گا وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسپین ختم اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے ہیں کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپ راست کرتے ہیں آجاتے ہیں بچارے وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں اللہ اللہ خیر سکتا اصل فنڈیمنٹلس آرگنیشن جماعت اسلامی ابری لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پولیٹکس کے اسے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی اچ پی ہے وشوہ ہندو پریشن یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی زیلی تنظیم ہیں آر ایسس خود کبھی نہیں آئی پولیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں چونکہ آر ایسس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسسینیٹ کیا تھا انیس سوڑ تالیس میں دی پارٹی واس بینڈ اس کے بعد جب اندرہ گاندھی کا دور آیا ہے وہ امرجنسی کا اس میں بھی پارٹی اس نے بین کی تھی آر ایسس بھی بین ہوئی ہے لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ اوبر کر آئی ہے وہ اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایسس کے آدمی اور یہ ان کا ڈیکلیرڈ ایمہ بن چکا ہے اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بلکل مشتحق ہو چکے ہیں اسی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی پر اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بلکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں اور نظر یہ آرہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیزہ سے پیچیزہ مشکل سے مشکل اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں گبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں بھارت میں ہندو فنڈیمنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک توفانی شکل کے اندر آیا ہے اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں آپ کے شاید علم میں آیا دو جماعتیں بہن کر دی جماعت اسلامی بہن جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی دعوتی کام کرنے والی قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہی نہیں ہوا لیکن یہ کہ اور سوالی پیدا نہیں ہوتا ٹیروریزم کا یا کسی درجہ میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پڑڑا اگر ادھر تین کو بین کیا تو ادھر بھی دو تو ہوں کم سے کم وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی